بھئی پرسانت نیل صاحب نے سچ ہی کہا تھا دوہزار تیئی سال نہیں سلار ہونے والا ہے اور جب اب سلار آ چکی ہے سینیما ہالن پر ہم سب نے دیکھی بھی یہ نہیں دیکھی ہے تو اس کی چرچائیں تو سنی ہی ہوگی تو کیا سچ میں اس سال سلار ہو چکا ہے بھئی سلار کا جس طرح کا پرپورمنس ہے نا اس طرح سے آپ یقین مانو پرسانت نیل صاحب نے سچ ہی کہا تھا اب آپ کے آس پاس چاہے جیسی نیگٹیوٹی فیلائی جا رہی ہو آپ کے پاس چاہے جیسی نیگٹیوٹی خبریں آ رہی ہو لیکن سچ یہی ہے کہ اس مووی جیسی دوہزار تیس میں کوئی مووی نہیں ریلیز ہوا یہ سب سے بہترین مووی بن چکی سال دوہزار تیس کی اور پرباز کا کمبیک نہیں ہے پرباز ٹو پانٹ زیرو کا نیا اوتار ہے اگر آپ نے سلار کے بارے میں جتنی بھی نیگٹیویٹی دیکھئے آج اس ویڈیو کے بعد آپ کے وہ ساری دور ہونے والی ہے اب سلار کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں نیگٹیویٹی پھیلائی جا رہی ہے وہ آپ خود سمجھ گئے یا پھر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے بھائی پہلے تو کنٹروبرسی ہوئی کہ سلار کو نورس میں سکرین سے نہیں دیئے گئی اور پھر بعد میں جب کنٹروبرسی کے بعد تھیٹا آنرز نے پبلک کی ڈیمانڈ پر کچھ سو دیئے بھی تو اس کی ٹائمنگ پتا ہے آپ کو کیا ہوئی بھائی درسکوں کے آنے کا جو پک ٹائم ہوتا ہے سکس ٹو ٹین اے والا سام کا سمائے کاٹ دیا گیا جبکہ سلار کے سو کو وہ ٹائم دیا گیا جب آڈینس کے آنے کی جو سمباب نہ ہے وہ پپٹی پپٹی پرسنٹ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد بھی فلم ریلیز کے پانچ دن میں ہی آل انڈیا کلیکشن جو دو سو اٹھتر کرو نبی لاکر روپے کا کر چکی ہے اے ہمیں فلم کی سبلتا کی کہانی کہتا ہے اور جس ہندی پٹی سے سلار کو گیپ کرنی کوشش کی گئی اس ہندی پٹی کی آڈینس نے سلار کو اتنا پیار اور دولار دیا اور اس پیار اور دولار کے ثبوت کی روپ میں پانچ دن کی کمائی کیبل ہندی برجن سے ہی چھتر کروڑ سے زیادہ کی ایک فلم کر چکی ہے نہ صرف اے بلکہ چھٹمے دن تو اس مووی نے ریکارڈ ہی توڑ دیا ہے بھائی جتنا ریلیز کے زیادہ دن ہوتے جاتے ہیں ایڈوانس بکنگ میں کم ہی آتی جاتی ہے لیکن چھٹمے دن ریکارڈ اور ہندی برجن سے ایڈوانس بکنگ کی ہے زیادہ لگ بک ساڑھے چار کروڑ روپے کی جو سلار کی ریکارڈ ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے وہ سلار مووی کے احتیازک سپلتا کا پکا ثبوت ہے آخر کون ہے وہ جو سلار کو ہندی پٹی میں سفل ہونے سے روکنا چاہتا ہے یہاں تک کہ یہاں کی آرڈینس سے اس فلم کو دور رکنا چاہتا ہے اگر آپ کو بتائیں کہ ایسی کوسس ابھی اسی سال آئی ایک مووی کے ساتھ ہو چکی ہے اور وہ مووی ہندی پٹی میں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی بات کر رہا ہوں لیو کی جس نے وائلڈ وائر کلیکسن 600 کروڑ سے زیادہ کا کیا جو دنیا بھر میں دھوم مچا کر آئی لیکن آپ کو جان کر آشتر ہوگا کہ لیو کو ہندی پٹی میں سو ہی نہیں دیئے گئے تھے زیہاں اور اس سارے کے سارے سو اس سمائے آئی مووی گڑپت کو دی دیئے گئے تھے جو کی مہا فلوپ مووی صد ہوئی تھی کیونکہ گڑپت مووی تھی بولی ووڈ کی اور لیو مووی تھی نون وولی ووڈ تو اب آپ کو کھل سمجھ میں آیا تو کل ملا کر کے یہ سارا کھل ہے اس بولی ووڈ کا جو بولی ووڈ کی علاوہ نون بولی ووڈ کسی بھی انڈریسٹری کو نورت میں اپنے پاؤ پاسار نہیں نہیں دے رہی ہے کل ملا کر کے بولی ووڈ والے ایک پھیئر کمپریسن چاہیتے ہی نہیں ہیں کیا آپ کو یقین ہو سکتا ہے کہ پانچ میں دن جس مووی کا ایڈوانس بوکنگ مہج چالیس لاکھ روپے ہوگا ہو اس کا چھٹ میں دن کا جو ایڈوانس بوکنگ کا کلیکسن ساڑھے چار کور پہنچ گیا ہو آخری ایسا کیوں ہوگا صرف اس لیہ ہوگا کیونکہ اب ہندی پٹی کے لوگوں نے بھی سلاہر مووی کو سمجھ لیا ہے اور یہ موووی ہندی پٹی میں بھی بائرل ہوتی جا رہی ہے ہندی کے آڈینس کو اچھی موووی چاہیے اس کو بولی ووڈ ٹولی ووڈ والا فائٹنگ والا سین نہیں چاہیے کل ملا کر کے جو موووی اچھا کرے گی اسی کو ہندی آڈینس دیکھیں گے اگر آپ کو لیو موووی والا معاملہ ایک تکہ لگ رہا ہو تو آپ کو ایک اور بہت بڑا ادھان دیتا ہوں سال دوہ جار اکیس میں ایک موووی آئی تھی پسپا جس نے بھارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں دھوم مچائی تھی کیا آپ کو پتا ہے اس نے ہندی پٹی میں کتنا سنگرز کیا تھا شروعات میں اس کو سو ہی نہیں ملے تھی اور جب دنیا بھر میں دھوم مچائنے کے بعد اس کو ہندی پٹی کے تھیٹر سونرس نے جبرجشتی سو دیئے تو اس نے ہندی پٹی سے صرف سو کلڈ روپائی کے کمائی کی تھی وہ بھی کافی سنگرز کے بعد بعد میں اب اس کے بارے میں تمام طرح کی نگٹیویٹی پھیلائے جا رہی ہے اس کے کلیکشن کو لے کر کے پھیک خبریں چلائے جا رہی ہیں اگر ہم سلار مووی کے نرماتاؤں کا اگر اوبرسیج کلیکشن اس کا پھیک مان رہے ہیں تو تمام مووی کا کلیکشن بھی تو پھیک ہی مانا جائے گا بھئی ہمارے پاس ادھر موویز کا کیا ثبوت ہے کہ جو انہ نرماتا دیتے ہیں اوبرسیج کا کلیکشن وہ صحیح ہوگا اب یہ سب رائطہ پھیلائے یا کیوں گیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوگی بولی وڈ بنام ادھر فلم انڈسٹری کا ہی ماملہ ہے کل میں لاکر کہ سائر اکھان کی جو کی بولی وڈ کے کنگ خان کہے جاتے ہیں ان کی مووی آ رہی تھی تو ان کے کمپریشن میں جب سلار مووی کو ریلیج کیا گیا تو بولی وڈ کو اپنی بات ساتھ کم ہوتی نظر آئی کیونکہ اگر بولی وڈ کے کنگ کہے جانے والے سائر اکھان کی مووی کی آگے سلار ہندی پٹی میں بہت بہترین پرپورنس کر جاتی تو اس سے ٹولی وڈ اور ان ادھر لینگویج کی فلم انڈسٹری کے لیے ایک سیدھا میسے جاتا کہ یہ بولی وڈ والوں کو ہم سیدھا سا کمپریشن دے سکتے ہیں اور جو بھی مووی اچھی آئے گی اسی کو درسک لوگ پسند کریں گے انہوں نے سلار مووی کو روکنے کے لیے ہر سمب پریاس کیا لیکن یہ چونکہ گلوبل ایج ہے یہاں پر چیزیں چھپتی نہیں ہیں جب اس کا کلیکشن اتنا ساندھار ہوگا ادھر لینگویج میں اتنا ساندھار ہوگا تو ہندی پٹی والے ایک بہتر مووی سے اپنے آپ کو بنچت نہیں رکھ سکتے تھے جتنی بھی کم سو اس کو ہندی پٹی میں ملے اتنے سو میں ہی اس نے اتنا کمال کر دیا ہے اور جس طرح سے اس نے چھٹویں دن کی ایڈوانس بکنگ ریکارٹوڑ کی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ اب ہندی پٹی میں بھی بائرل ہوتی جا رہی مووی اور اب اس مووی کو روکنا اسمباب ہے اور ہونا بھی ائی چاہیے اگر کوئی مووی اچھی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے اور دکھانا چاہیے اب یہاں پر برڈ آف ماؤس کی پابر کام کر رہی ہے لوگوں نے مووی کو دیکھا ہے اور وہ لوگوں کو کھنچ کر لا رہے ہیں آپ سب کا اس وارے میں کیا خیال ہے کمٹ کر کے جب رو بتا ہے ملتے کے ساتھ نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی